موضوع گفتگو نجاسات تین نجاسات کا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اب ہے نجاسات میں سے چوتھی نجاسات یعنی مردار مردار یعنی مردہ حیوان چاہے وہ انسان کا ہو کیونکہ انسان بھی ایک حیوان ہے اور منطق میں اس کی جو دیفنیشن بیان کی جاتی ہے وہ حیوان ناتیب البتہ حیوان سے کیا مراد کہ تمام انسانوں کو موجودات کو یا اشیاء کو زندہ کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو چلتی پھرتی ہوں انہیں کہا جاتا ہے حیوان اور انہی میں سے ایک انسان بھی ہے تو حیوان چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ عام جانور انسان کا مردار بھی نجس ہے لیکن اس جانبے ہم توجہ دلائیں کہ انسان کا مردار نجس ہے اور جب اس کو غسل دے دیا جائے گا تو وہ پاک مانا جائے گا پس مردار نجس ہے انسان کا اور جانوروں کا اب جانوروں میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ حلال گوشت جانور کا بھی مردار نجس ہے تو کہا جائے گا کہ مردار حلال گوشت جانور کا بھی نجس ہے اور حرام گوشت جانور کا بھی نجس ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر حلال گوشت جانور کو زبا کیا جائے تو کیا ہوگا تو کہا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا لیکن زبا کرنے کی شرائط ہیں اگر شرعی طریقے سے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زبا کیا جائے تو حلال گوشت جانور پاک مانا جائے گا لیکن اگر شرعی طریقوں کہ برخلاف زبا کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ جانور گو کہ حلال گوشت تھا لیکن اب یہ بھی مردار مانا جائے گا کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زبا نہیں ہوا بس ہر وہ جانور جو خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے اس کو زبا کیا جائے یا مارا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ نجس ہو گیا انسان کا مردار یعنی مردہ غسل کے بعد پاک ہو جائے گا لیکن جانور کا مردار یا مردہ کسی بھی صورت پاک نہیں ہو سکتا تو جانور کو تقسیم کیا جاتا ہے طہارت کے موضوع میں اور بعض دیگر موضوعات میں حلال گوشت و حرام گوشت تو ہم نے عرض کی کہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو مردار دونوں کا نجس ہے اب اگر اسے مارا جائے تو اگر شرعی طریقے سے اس کو مارا ہے یعنی زبا کیا ہے تو وہ حلال ہے یا شرعی طریقے سے اس کا شکار ہوا ہے یا شرعی طریقے سے اس کو نہر کیا گیا ہے جیسے کہ اونٹ کو تو وہ حلال ہے اور اگر غیر شرعی طریقے سے کیا گیا ہے تو وہ مردار ہے اور نجس ہے اس کا کھانا اس کا پینا اس کا کسی اور کو کھانے پینے کے لیے دینا یا اس کا بیچنا کھانے پینے کے لیے وہ جائز نہیں ہے اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہا جائے گا ہاں اور ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ یہ کھانے پینے کے لیے مردار کو بیچنا حرام جانوروں کے ایک تقسیم یہ ہوتی ہے کہ خون جہندہ یعنی اچھلنے والا خون رکھتا ہو زبا کے وقت پس وہ جانور کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے اگر وہ مر جائیں تو ان کا کھانا بینے گو کہ حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا مردار کے جسم کے تمام حصے نجس ہیں تو کہا جائے گا نہیں بعض مردار ایسے ہیں جن کے جسم کے تمام حصے نجس ہیں مثال کے طور پر کتہ اور سور اور باقی جانور اگر مر جائیں تو وہ خود تو نجس ہیں لیکن ان کے بال اس طرح سے سینگ دانت اور ہڈیاں کہا جائے گا کہ یہ نجس نہیں ہڈی نجس نہیں ہونے سے کیا مراد یعنی اگر ایک دھانچہ ہمیں ملے ایک مردار جانور کا تو کہا جائے گا کہ اس کا گوش نجس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب ایک ہڈی پڑی ایک بیابان میں کیا یہ نجس ہے تو کہا جائے گا یہ نجس نہیں ہے پس عام طور پر فقی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ مردار نجس ہے لیکن اس کے وہ اجزاء جن میں روح نہیں ہوتی اور روح نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اجزاء کہ جن میں گوش نہ ہو یا یہ کہ جیسے سینگ ہیں یا دانت یا ناخون کہ جن کو اگر دبایا جائے یا کچھ چبویا جائے تو ان میں درد نہیں ہوتا تو مردار کے یہ تمام اجزاء پاک ہے یہ تو ہماری گفتگو تھی ایک مردار سے متعلق یعنی ایک ایسا حیوان کے جو مر گیا لیکن ایک تصوری کیا جا سکتا ہے کہ زندہ انسان یا زندہ حیوان کے کسی عوض کو کٹ دیا جائے تو کہا جائے گا کہ انسان کا عوض اگر جدہ کر دیا جائے تو وہ عوض مرنے کے بعد مردار کے حکم مثال کے دور پر کسی کا ہاتھ کٹ گیا کہا جائے گا یہ نجس ہے اسی طرح کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بکرے کی ٹانگ ہے لہٰذا اسے کھا لیا جائے تو کہا جائے گا بکرے کے جسم کو فقط اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے یا اس کے گوشت کو فقط اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے کہ جب وہ شرعی طریقے سے زبا ہو یا شرائط کے مطابق اس کا شکار ہو لیکن اب کیونکہ کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا حادثے کے ذریعے یا یہ کہ کوئی کسی جانور کی ٹانگ کو کٹ کے الگ کر دے تو کہا جائے گا اس کو کھایا نہیں جا سکتا یہ حرام ہے اور مردار کے حکم اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس سوال کو بھی ہم بیان کریں اور اس کا جواب بھی بیان کریں گو کہ اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے یعنی یہاں کے اس موضوع سے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں وہ یہ کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ نجس مانا جائے گا فرض کریں کسی ایک انسان کی موت واقع ہو گئی اس کا ہاتھ کیا ہے نجس ہے لیکن اس کا یہ حصہ کسی زندہ انسان میں لگا دیا جائے فرض کی بات ہے ہر طرح کی میچنگ ہو جائے ٹیشیوز کی بھی میچنگ ہو جائے بلڈ سرکولیشن کے بعد فرض یہ ہے کہ وہ ہاتھ حرکت کرنے لگے اور صحیح ہو جائے تو کیا حکم ہے کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ نجس تھا لیکن اب زندہ انسان کا حصہ ہے اور اب یہ زندہ انسان کا زندہ ہاتھ ہے لہٰذا یہ پاک ہے یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی حرام گوشت جانور کا حصہ لگا دیا جائے فرض کریں کسی پلاسٹک سرجری میں کسی مردار کی خال استعمال ہو جائے فرض کی بات ہے یا مردار کا کوئی ٹیشیو استعمال ہو جائے یا کسی حرام گوشت جانوری کوئی شیز استعمال ہو جائے کتے یا سور کی تو کہا جائے گا کہ اگر یہ انسان کا حصہ بن جائے جسم کا اور زندگی پانے کے بعد اسے کہا جائے کہ یہ انسان کا جسم ہے انسان کا حصہ ہے تو یہ بھی پاک مانا جائے گا یہ جو ہمارا موضوع تھا کہ اگر زندہ انسان یا حیوان کا جسم کا ایک حصہ جدہ ہو جائے تو کون سا حصہ وہ حصہ کے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے زندہ سے کیا مراد وہ کہ جسم کا ہر حصہ ہی زندہ ہوتا ہے چاہے وہ بال ہو چاہے وہ ناخون ہو لیکن ایک عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں روح نہیں ہے تو اگر کسی کا گوشت جدہ ہوا ہے تو یہ موضوع اس گوشت سے متعلق ہے کہ وہ گوشت نجس ہوگا لیکن اگر کسی زندہ بکرے یا انسان کے بال کار دیے جائیں تو کہا جائے گا کسی جانور کا سینگ الگ ہو جائے چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے وہ حرام گوشت ہو تو کھا جائے گا پاک ہے مثال کے طور پر ہاتھی حلال گوشت جانور نہیں ہیں اگر وہ مر جائے تو وہ نجس ہے لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد یا اس کے مرنے سے پہلے اس کے دانت کو الگ کر دیا جائے تو کہہ ہاتھی دانت نجس ہے کہا جائے گا ہاتھی دانت پاک ہے وہ کہ حرام گوش جانور کے جسم کا حصہ ہے یا اس کے زندگی میں جدہ ہوا تو بھی پاک ہے یا اس کے مرنے کے بعد جدہ ہوا تو بھی پاک ہے یہی موضوع آ جاتا ہے شیر اور چیتے اور بعض اور جانوروں کے ناخونوں یا پنجوں کے بارے میں کیونکہ ان کو لوگ بعض دفعہ جویلری میں بھی استعمال کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں تو ایک شیر مر گیا اس کے پنجے کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو کیا وہ نجس ہے کہا جائے گا اس کو آپ ظاہری ادبار سے یعنی دھولیں اور پاک کر لیں لیکن اب اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے تو نجس نہیں ہے یا اگر اس کو آپ نے پالش کیا یا اس کو آپ نے کہیں سے فنش کیا تو اس میں کچھ جھڑا تو جو گرد جھڑی ہے کیا وہ نجس ہے کہا جائے گا وہ پاک ہے کیونکہ یہ وہ کہ حرام گوش جانور تھا شیر لیکن اس کا پنجہ اس کا گوش نہیں ہے یہ پنجہ اس کا پاک ہے اسی طرح سے کسی جانور کا سینگ پاک ہے زندگی میں انسان کے جسم سے ایک جانب یہ ذہن میں رہے کہ خال کے مختلف حصے ہر وقت گرتے رہتے ہیں تو وہ تو نظر بھی نہیں آتے اسی طریقے سے میل بھی کچھ اس میں خاک اور مٹی ہوتی ہے باہر سے اور میل کا جو ایک بڑا حصہ ہے در حقیقت وہ انسان کے جسم کی مردہ کھال ہے جو تدریجاً اس کے جسم سے جھڑ رہی ہے وہی میل بن کے اتر جاتا ہے آیا وہ پاک ہے کہا جائے گا کہ وہ بھی پاک ہے پاک ہونے سے کیا مراد گندی چیز ہے وہ لیکن پاک ہے کیا مراد کہ اگر کسی انسان نے اس طرح سے اپنے کسی جسم کے حصے کو ملا تو یہ کھال کے بعد اس میں ذرات ہیں آیا یہ نجس ہیں کہا جائے گا پاک ہیں پاک ہونے سے کیا مراد کیا اب نماز ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ناخون کے ارتگرد کی کھال یا بعض دفعہ کھال بیٹھنے کی وجہ سے یا سجدے کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے انسان اگر اسے کاٹے تو کیا وہ بھی مردار کے حکم میں کہ جس طرح سے گوش مردار کے حکم میں کہا جائے گا کہ نہیں یہ کھال بھی بے جان کھال ہو گئی تب یہ مردار کے حکم میں نہیں ہے البتہ یہ موضوع انسان سے متعلق ہے اسی طریقے سے ہونٹوں سے کھال اترتی ہے کہ جب خوش کو جاتی ہے تو انسان اس طریقے سے اترتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو کہا جائے گا اگر وہ مردہ کھال ہے تو وہ بھی پاک ہے کسی قسم کا کوئی اس میں نجاست کا خطرہ نہیں ہے وہ بلکل پاک ہے البتہ اگر کھال کو اس طریقے سے فرض کریں ناخون کے اردگرد سے نوچا یا ہونٹوں پر سے نوچا اور وہ اتنی زیادہ نوچ گئی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اتر گئی کہ کھا جائے کہ بلکل ایک گوشت نمہ کھال آئی ہے اور اس کے بعد خون بھی نکل آیا اور یہ کھال ابھی زندہ کھال تھی تو اس کھال سے کہا جاتا ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے یعنی اکثر مراجع کے نزدیک وہ کھال کیونکہ وہ در حقیقت ایک گوشت کا چھوٹا سا حصہ ہے وہ نہ جسم کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ زندہ انسان یا ہیوان کے جسم سے اگر گوشت کا کوئی حصہ الگ کر دیا جائے تو وہ نجس مانا جائے گا مردار ہی کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ سینگ کی بات تو ہو گئی ناخون کی یا اس کے پنجوں کی یا ہاتھی دانت کی مردار کے جسم سے ایک اور بھی کام کی چیز نکل سکتی ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے وہ ہے اس کے انڈے آیا مردار مرغی کے جسم میں جو انڈہ موجود ہے وہ جائز ہے فرض کریں کسی پوٹری فارم میں مرغیاں مر گئیں اور ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور مرغی کے جسم سے انڈہ نکلا یہاں پر موضوع ہے مرنے کے بعد لیکن اگر مرغی کو زبا کیا گیا ہے اور زبا کرنے کے بعد اس کے جسم سے انڈہ نکلا وہ تو بلا شک کھانا جائز ہے اسی طریقے سے بعض مرغیوں کو جب زبا کیا جاتا ہے انڈے دینے والی مرغیوں کو تو ان کے پیٹ سے چھوٹے چھوٹے انڈے نکلتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں آیا وہ پاک ہیں تو کہا جائے گا کہ اگر وہ خون سے نجس ہو گئے ہیں وہ باہر کے خون سے تو ان کو پاک کیا جائے انہیں بکھا سکتے ہیں زبا مرغی کا مسئلہ الگ ہے یہاں پر گفتگو چل رہی ہے مردار پرندہ اب اگر یہ مرغی مر گئی اس کے پیٹ کو چاک کیا پیٹ کو کھولا تو وہاں سے سخت انڈا نکلا اکثر مراجع الزام کا فتوہ یہ ہے کہ اگر انڈے کا چھلکہ سخت ہو چکا ہے اور وہ مردار مرغی کے پیٹ میں وہ انڈا ہے تو اس انڈے کو نکال لیا جائے اور پاک کر لیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے خالی اس کا اوپر کا حصہ پاک کرنا ہے وہ کیوں پاک کرنا ہے وہ اس وجہ سے پاک کرنا ہے کیونکہ وہ ایک نجس جانور کے جسم سے ٹکرا رہا تھا لیکن آغاز سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی کھال سخت نہ بھی ہوئی ہو کھال سخت نہ بھی ہوئی ہو اسے کیا مراد بلاخر انڈے کی اردگرد تک جھلی سی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں اگر وہ جھلی سی بنی ہوئی ہے اور وہ جھلی کے اندر ہے انڈا اور اس کو اس طرح سے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے تو اس کو پاک کر لیں بے شک اس کا چھلکہ سخت نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک جھلی کے اندر کی انڈا ہے اس کے خون کو آپ صاف کر دیں یا اس پہ جو نجاست ہے اس کو آپ دھولیں مردار سے کیونکہ یہ ٹکرایا ہے اس کو آپ پاک کر لیں تو کسی خسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے بس اگر تمام مراجع عظام کی ان دو آرہ کو مد نظر رکھا جائے تو بڑے آرام سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سخت چھلکے والا انڈا تو صورت میں جائز ہے کہ جو مردہ مرغی کے جسم سے نکلے البتہ اس کو پاک کرنا ہوگا یہ تو تھا انڈے کا موز مردار کے جسم سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے جسے کہا جاتا ہے پنیر مایا اور اسی چیز سے متعلق بعض افعہ سوال ہوتا ہے خصوصاً یورپ اور امریکہ میں پنیر سے متعلق کہ بعض پنیر میں کاؤ رینے یعنی گائے کے بچے کا پنیر مایا پڑا ہوتا ہے یہ پنیر مایا کیا چیز ہے کہ جانور کو اگر زبا کیا جائے کون سے جانور کو یعنی ایک دودھ پیتے ہوئے جانور کو چاہے وہ گائے کا بچہ ہو چاہے وہ بکری کا بچہ ہو تو جب اس کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کے میدے میں ایک جمع ہوا دودھ نکلتا ہے اور وہ کام آتا ہے پنیر بنانے کی تو اگر اس کو زبا کیا ہے شرعی طریقے سے تو وہ تو پاک ہے اور اگر اس کو زبا کیا ہے غیر شرعی طریقے سے تو کیونکہ وہ مردار ہو گیا یا یہ کہ بچہ مر گیا اور اس کے پیٹ کو چاک کیا میدے کو کھولا اور میدے میں سے ایک ٹکڑا نکلا جیسے کہ پنیر جیسا یا برفی جیسا اور اسے کہا جاتا ہے پنیر مایا اس کو دھو لیا جائے یا یہ کہ نکالنے کے بعد اوپر کا حصہ کاٹ کے جدہ کر دیا جائے تو جو درمیانی حصہ ہے دھلنے کے بعد یا کاٹنے کے بعد جو درمیانی حصہ نکلا ہے وہ پاک ہے گو کہ وہ مردار میں سے نکلا ہے ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ باہر سے آئی ہوئی دوائیں یا پالشیں یا سابن یا شیمپو ان کا کیا حکم ہے تو کہا جائے گا جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ ہو اس وقت تک یہ پاک ہے پس جو بھی سابن ہو جو بھی شیمپو ہو اور کوئی بھی میک اپ کا سامان ہو چاہے وہ لپسٹک ہو چاہے وہ کریم ہو اسی طرح سے مختلف قسم میں کریم یا اور میک اپ کے سامان اور سابن جتنی بھی قسمیں ہیں اس قسم کی تو ان کے بارے میں بڑے آرام سے یہ کہہ دینا کہ جو چیز باہر سے آئی ہے نجاست ہے ایسا صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح رائے جو مراجع الزام نے فرمایا ہے وہ کیا کہ جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے وجہ کیا ہے کیونکہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آئمہ اس معشر اہل بیت علیہ وسلم نے سکم کی جانب توجہ دلائی وہ کیا ہے کل شئن لکا طاہر حتی طالم انہو قذر یا نجس کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے یعنی ایسا نہیں ہے جو چیز باہر سے آئی نجس ہے البتہ یہ پاک اور ناپاک کے بارے میں موضوع ہے یہاں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چیز کھانا جائز ہے جو باہر سے آئے مثال کے طور پر باہر کا گوشت جائز ہے نہ گوشت کے بارے میں بلکل الگ حکم ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں بلکل الگ حکم ہے گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو نہیں کھا سکتے لیکن چیزوں کے پاک ہونے کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس دو ٹن ہیں ایک میں گوشت ہے اور ایک میں پالش ہے یا کلر ہے یا کریم ہے کسی ایک چھوڑی سے شیشی میں اس گوشت کے بارے میں کہا جائے گا یہ استعمال کرنا حرام ہے وجہ کیا ہے کہ جب تک اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک یہ حرام ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کس چیز کا گوشت ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آئے حلال طریقے سے زبا کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ حرام ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو جائے گا لیکن اس کریم کے بارے میں کہا جائے گا جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پاک ہے پس یہاں ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ یہ حلال ہے تو ہم کھا سکتے ہیں یہاں تحقیق کرنی ہے کہ یہ نجس ہونا اس کا ثابت ہے تو پھر ہم نہیں استعمال کریں گے لیکن کیونکہ نجس ہونا ثابت نہیں ہے لپسٹک ہو کریم ہو یا اور قسم کوئی میک اپ کا سامان ہو یہ بڑے آرام سے اس وقت مسلمان ممالک میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز باہر سے آرہی ہے اس میں سور کی چربی ہے جو بھی چیز باہر سے آرہی ہے اس میں جو ہیں مثال کے طور پر ساکت شدہ بچے ہیں ان کی چربی ڈالی گئی ہے یہ ایک بہت ہی آمیانی آمیانی سی بات ہے نہ ہر چیز میں مردے بچے ڈلتے ہیں اور نہ ہر چیز میں سور کی چربی ڈلتی ہے ایک آتھ خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر دفعہ اسی موضوع کو ڈسکس کرنا اور کہہ دینا یہ بلکل ایسا ہے جیسے پاکستان میں کسی ہوتل میں مردار جانور کی نہاری بن جائے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ پورے پاکستان میں ہوتلوں کی نہاری جو ہے وہ مردار جانور سے بنتی ہے ایسا نہیں خال اور گوشت کے بارے میں اگر گفتو کی جائے اور ترطیب سے گفتو کی جائے تو وہ اس طریقے سے ہوگی کہ اگر کوئی ایسی خال یا گوشت جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ شرعی طریقے سے زبا کیا گیا ہے اس کے بعد حاصل ہوا ہے یہ گوشت یا یہ خال تو یہ پاک ہے اس کے بلکل برعکس اگر کوئی گوشت یا خال جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ غیر شرعی طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے تو کہا جائے گا یہ ہے نجس اب آجائیں اگلا برخلا پہلے بھی ہم نے مثال دی کہ مسلمان کا بازار تو مسلمان کے بازار سے مراد یہ کہ جہاں پر یقین ہو یا احتمال دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا زبا کیا ہوا ہے لیکن فرض کریں کہ مسلمان کے بازار میں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ مسلمان کا زبا کیا ہوا یا نہیں ہے یا یہ کہ شرعی اصولوں کے مطابق زبا نہیں کیا گیا ہے اس جانور پر تو گو کہ یہ مسلمان کے بازار میں ہے لیکن نجس ہے یہی مسئلہ آجاتا ہے ایسے ٹن پیک کھانوں کا کہ بے شک وہ مسلمان کے بازار سے خریدے جائیں مثال کے طور پر پاکستان سے یا کسی عرب ممالک میں ان ٹن پیک کو خریدا جائے لیکن ان ٹن پیک پہ لکھا وہ ہو فرض کریں کہ پیکڈ ان یو ایسے یا میڈ ان یو ایسے تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اسے مسلمان کے بازار سے خریدا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی اب وہ دلیل کے آئے کہ فرض کریں کہ یہ مسلمان کے بازار میں ہے اور جس کمپنی نے اس کو امپورٹ کیا ہے اس پر ہمیں یقین ہے کہ یہ شرعی طریقے سے زبا کیا گیا ہے وہاں پر چند مسلمان تھے جنہوں نے اس جانور کو زبا کیا تو اس صورت میں یہ جائز مانا جائے گا چمڑے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مسلمان کے بازار میں ہے تو کہا جائے گا کہ اگر یقین ہے تو جائز ہے یعنی یہ پاک ہے اور اس چمڑے میں نماز پڑھی جائے سکتی ہے کیا مراد اس چمڑے میں یعنی اس چمڑے کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اگر یہ چمڑا کسی پینٹ پہ ایک چھوٹے پیس کی صورت میں ہو جیسے کہ بعض پینٹوں میں جیب پر لگایا جاتا ہے اپنے مانوگرام کے ساتھ ایک چمڑے کا ٹکڑا تو اس چمڑے کا بھی یہی حکم ہے اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ مسلمان ملک سے آیا ہے تو بھی کافی ہے یا یہ کہ مسلمان کے بازار میں ہے اور مسلمان ہی کا بنایا ہوا ہے تو بھی کافی ہے لیکن فرض دیکھ رہے ہیں کہ ہے مسلمان کے بازار کا لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ چمڑا شرعی طریقے سے جیسے جانور کو زبا کیا اس کا نہیں ہے تو کہا جائے گا نا جسے اب یہاں پر ایک یہ بھی احتمال پیش کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کے بازار میں ہے کافر بیش رہا ہے وہ کس صورت میں کہ اگر مسلمان کے بازار میں ہے اور کافر کا زبا کیا ہوا گوشت ہے وہ تو نجس ہے یعنی ایسا جانور جسے کافر نے زبا کیا اور وہ گوشت ہے وہ تو نجس ہے کیونکہ ایک شرط یہ ہے کہ جس جانور کو زبا کیا جائے تو جہاں اور شرائط ہیں وہیں شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ زبا کرنے والا مسلمان لیکن یہ شرط ہے زبا کرنے کی حد تک لیکن اگر بوٹیاں بنانے والا اور خالد اتارنے والا اور قیمہ بنانے والا غیر مسلمان ہو تو کہا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گوشت کو پاک کرنا ہوگا اور گوشت کو تو عام طور پر ویسے بھی پاک کرنا ہوتا ہے تو ہے مسلمان کے بازار میں کافر بیچ رہا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ گوشت زبیہ کا گوشت ہے یعنی زبا کیا گیا ایسے شرعی طریقے کے مطابق اب اس کے مثال یہ رکھ لیں کہ پاکستان میں گوشت عام طور پر کمیلہ سے آتا ہے اور وہاں پر ایک یقین ہے کہ جتنے بھی قصائی ہیں وہ مسلمان ہیں اب اگر اسی مسلمان کے زبا کیے ہوئے گوشت کو ایک حسائی اپنی دکان میں لے جا کے بیچے تو ہمارے لیے یہ گوشت خریدنا جائز ہے کیوں جائز ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ گوشت اس نے زبا نہیں کیا ہے زبا ایک مسلمان نہیں کیا ہے یہ فقط بوٹیاں بنا رہا ہے یہ فقط بیچ رہا ہے یہی موضوع ہو گیا کھال کا کہ اگر کھال مسلمان کے بازار میں کوئی کافر بیچ رہا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس کھال کو شرعی طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے تو یہ صحیح ہے اب آ جاتا ہے ایک ایسی کھال کا موضوع کہ جو غیر مسلم موالک سے حاصل کی گئی لیکن اس کے بارے میں ایک احتمال ہے اب یہ احتمال یعنی گمان کتنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹو پرسنٹ بلکہ ایک احتمال قبی ہے وہ احتمال قبی کیسا کہ بعض افعہ مثال دی جاتی ہے کہ فرانس میں جو چمڑا ہے عام طور پر وہ الجزائر سے آتا ہے اب اگر ہم نے فرانس سے چمڑا خریدا اور ہم وہاں کی مارکٹ کو جانتے ہیں کہ یہ چمڑا عام طور پر کہاں سے آتا ہے الجزائر سے آتا ہے یا یہ کہ ہم نے چمڑے کی مارکٹ پر ایک ریسرچ کی اور یہ معلوم کر لیا کہ چمڑا جتنا بھی ہیں یہاں پر الجزائر سے آرہا اور مراکش سے آرہا ایتیونس سے آرہا ہے تو یہ یقین ہمارے لئے کافی ہے کہ یہ چمڑا پاک ہے لیکن کب کتب ہمیں علم ہو کہ جی فرانس میں چمڑا تیونس الجزائر یا مراکش سے آرہا ہے یہاں بھی یقین ہے اب ایک اور صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک کافر ملک سے چمڑا درامت کیا کہ جس کے بارے میں احتمال یہ ہے یقین نہیں ہے فقط ایک گمان ہے کہ یہ کسی مسلمان ملک سے آیا ہوگا تو کیونکہ یہاں پر یقین نہیں ہے کہا جائے گا کہ ایسا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور چمڑے سے پرہیس کیا جائے تو بہتر ہے لیکن بعض مراجعظام فرماتے ہیں کہ گوشت سے بچا جائے کونسا گوشت یا کونسا چمڑا کہ جس کے بارے میں احتمال ہے تو یہاں پر کیا کیا جائے گوشت سے بچا جائے کیونکہ گوشت کے بارے میں یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ شرع اصولوں کے مطابق زبا ہوا ہے گوشت سے تو بچا جائے اسے نہ کھایا جائے لیکن اب سوال کی پیدا ہوتا ہے چمڑے کا تو کہا جائے کہ چمڑے سے بھی اگر بچا جائے تو بہتر ہے اکثر مراجعظام فرماتے ہیں بچنا چاہیے کچھ فرماتے ہیں کہ بچنا بہتر ہے احتیاط کی راہ کیا ہے کہ انسان اس قسم کے گوشت سے تو بچنا ہی ہے لیکن اس قسم کے چمڑے سے بھی بچے یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی مردار کے بارے میں اور مردار ہی کا ایک حصہ ہے کیا چمڑا لہذا یہ جو چمڑے کا موضوع آیا اس کا تعلق ہے اسی بحث سے اس اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا مختصر بیان کیا البتہ جتنی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے معاشرے میں اس حساب سے گفتگو کافی تھی خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین